ہر سال محرمہ کر یہ صدا لگاتا ہے میرا اللہ چاہتا تو میرے نبی کے نواسے کی شہادت سفر میں ہوتی ربیع الاول میں ہوتی گیارہ مہینے نہیں پڑی ہوئے ربیع ثانی میں ہوتی جمادہ الاولہ میں ہوتی جمادہ ثانی میں ہوتی رجب میں ہوتی شابان میں ہوتی رمضان سب سے بہترین مہینہ رمضان میں ہوتی شوال میں ہوتی ذلقادہ میں ہوتی ذلحج میں محرم میں کیوں رکھا ہے کہ ہر سال ہر آنے والا سال ہم تو اندھے ہو کے گزر جاتے ہیں اپنے سال سے اور جنوری کے سال میں سارے بیدار ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی میرے اللہ کا بنایا ہوا ہے یہ بھی میرے اللہ کا بنایا ہوا ہے لیکن اس نے اس امت کی جھولی میں محرم کو ڈالا اور باقیوں کی جھولی میں جنوری کو ڈالا اللہ تعالی نے اس مہینے کے اندر اگر تھی یہ مہینہ شروع سے کوئی مقدس چلا آ رہا ہے محرم میں اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا محرم امہ اببہ کی ملاقات ہوئی دس محرم میدان عرفات میں دوسرا بڑا واقعہ دس محرم نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ جا کر ٹکی اس کے بعد تیسرا بڑا واقعہ دس محرم موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پار کیا اور فیرون ڈوبا چوتھا بڑا واقعہ دس محرم یونیٰ علیہ السلام مشلی کے پیٹ سے باہر نکالے گئے اور اللہ تعالی نے ان کی حفاظت فرمائی ایک پوری فیرست ہے میں نے آپ کو تین چار سنا دیئے اور پھر اس سب پر چھا گیا سب پر چھا گیا میرے نبی کے نواز سے اور پورے خاندان کی شہادت یہ کتنا بڑا خاندان ہے پہلے یہ سنو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے ساری کائنات کو دیکھا پھر ان سم میں سے عربوں کو چھانٹ کے الک کیا پھر سارے عربوں کو دیکھا اس میں سے مذر کو چھانٹ کے الک کیا پھر سارے مذر کو دیکھا اس میں سے قریش کو چھانٹ کے الک کیا پھر سارے قریش کو دیکھا اس میں سے ہاشم کو چھانٹ کے الک کیا پھر ساری ہاشم کی نسل کو دیکھا اس میں سے میرے اللہ نے میرا انتخاب کیا انا خیرکم ابن و نفسا میرے جیسا آلی نصب کوئی نہیں میرے جیسا آلی خاندان کوئی نہیں عبداللہ سے آدم علیہ السلام تک کسی سے زنا نہیں ہوا سب پاک دامن ہیں سب پاک دامن ہیں میرا نبی پاکیزہ سلسلوں سے آئے اور ہر باپ کا ماتھا روشن ہو جاتا تھا جدر میرے نبی کا نور جاتا تھا ایک دن آدم علیہ السلام کے دس بیٹے تھے شریف علیہ السلام سے آپ کا سلسلہ نصب آدم علیہ السلام سے ملتا ہے ان کا ماتھا روشن تھا آدم علیہ السلام نے کہا بیٹا تیری پشت میں ایک امانت ہے جو تیرے باپ سے بھی زیادہ قیمت تھی وہ کہنے کہ اب باپ بیٹا باپ سے زیادہ قیمت تھی وہ کیسے کہ تُو اس امانت کی بات کرتا ہے تجھ اس کی امت بتاؤں ابھی ہمارے آنے میں دس ہزار سال پڑے ہوئے ہیں دس ہزار سال اور آدم علیہ السلام فرما رہے ہیں بیٹا اس ہستی کو چھوڑ اس کی امت کا بتاؤں کہ میں نے ایک خطا کی میں نے ایک خطا کی میرے کپڑے اتار دیا وہ ہستے اس کی امت ایک خطا کی مجھے بیوی سے جدا کیا وہ سارا دن گناہ کریں گے اللہ ان کی بیویوں سے انہیں جدا نہیں کرے گا میں نے ایک خطا کی اللہ نے میری مشہوری کر دی سوری دنیا کو بتایا اور وہ سارا دن مو کالے کریں گے اور اللہ ان کے گناہوں پہ پردے ڈالتا جائے گا پردے ڈالتا جائے گا پرتے ڈالتا جائے گا میں نے ایک خطا کی مجھے جنت سے نکالا وہ ہزاروں خطائے کر کے اس کی رحمت سے بخشش پا کے جنت میں جائیں گے میں نے ایک خطا کی میری توبہ کے لیے چالیس برس لگے اور وہ ساری خطائیں کر کر ایک بول بولیں گے اللہ معاف کر اللہ ان کے ساری معاف کرے اللہ ان کے ساری معاف کرے ہر ایک امہ تھا روشن ہو جاتا تھا نور نبوت چمکتا نظر آتا تھا اس لیے بہت بڑے علماء کی بڑی مضبوط دلائل ہیں کہ آذر اگرچہ نصب نامے میں آذر ہی آتا ہے لیکن آذر آپ کے چچا ہیں باپ نہیں ہیں چچا ہیں چونکہ چچا کو بھی اب کہتے ہیں باپ کے لیے والد کا لفظہ والد صرف باپ کو کہتے ہیں اور اب چچا کو بھی کہتے ہیں باپ کو بھی کہتے ہیں دادے کو بھی کہتے ہیں نعبدو الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اساق الہاں واحدا یعقوب الاسلام کی اولاد کہہ رہی ہیں کہ ہم آپ کے ابا کی کے رب کی عبادت کریں گے کون ابراہیم اسماعیل اساق ابراہیم دادا اسماعیل چاچا اساق والد وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحَا وہ میں نے دیوار صدی کر دی کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا ساتھویں پشت کا دادا اس کے لئے اب کا لفظ استعمال ہو رہا ہے اب کا لفظ استعمال ہو رہا ہے اور ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ بنانے کے بعد دعا مانگ رہے ربنا غفر لی وَلِوَالِدَيَّا ان کے باپ اگر کفر پہ مرے ہوتے تو ابراہیم علیہ السلام یہاں یہ دعا نہیں مانگ سکتے تھے کہ اللہ مجھے معاف کر میرے والدین کو معاف کر ربنا غفر لی وَلِوَالِدَيَّا یَوْمَ يَخُومُ الْحِسَابُ اس دعا کا مانگنا یہاں والد کا لفظ استعمال کی باپ کا لفظ استعمال نہیں کیا والد کا لفظ استعمال کی کہ والد صرف باپ کو کہتے ہیں اب چاچے کو دادے کو پردادے کو سب کو اب کہا جا سکتا ہے تو بڑے بڑے علماء قرائے ہے کہ آپ کی نسل میں کوئی بت پرست نہیں آ سکتا یا دین فطرت ہے یا ایمان ہے یا دین فطرت بھی ایمان ہے کہ بت پرستی سے پاک ہیں آپ نے کہا سعید بن زید کے والد تھے زید بن نفیل تو اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے انتقال کر گیا وہ بیت اللہ سے ٹیک لگا کہ بیٹھا کہتے ہیں ارے قریش اللہ کی غسم یہ پتھر کے بت ہیں نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصہ یہ اس کائنات کے مالک نہیں ہو سکتے اس کائنات کا کوئی مالک ہے پتہ نہیں کون ہے اور کوئی ہے مجھے پتہ آتا ہے میں اس کی پوجہ کرتا تو آپ نے سعید بن زید اشرہ مو اشرہ میں سے ہیں اٹھ دس بڑے ٹاپ ٹین سعبا ابو بکر جنتی عمر جنتی عثمان جنتی علی جنتی تلہہ جنتی زبیر جنتی سعید بن عبی وقاس جنتی عبد الرومان بن عوف جنتی ابو بیدہ جنتی سعید بن زید یہ جنت تو آپ نے کہا سعید میں تیرے باپ زید کو جنت میں دیکھتا ہوں تیرے باپ زید کو میں جنت میں دیکھتا ہوں کہ وہ بچ پرستی سے بیزار رہے بیزار رہے تو میرے نبی کی نسل جو آپ کی شان اور آپ کا مرتبہ ہے آپ کو سب سے عالی اگرچہ محدثین آذر کا نام لکھتے ہیں اس میں لیکن اب یہ تو قیامت کا دن ہی پتہ چلے گا لیکن وجدان یہ کہتا ہے دل کا یقین یہ کہتا ہے کہ میرے نبی کی نسل پاقیزہ ہے ماتھے پہ نور نبو عطا تا ہے حاشم بازار سے گزر رہے ہیں اور آگے یہودی عورت آپ کو دیکھتی مدینے میں وہ کہتی حاشم ایک رات گزارو گے میرے ساتھ وہ فرمائن لگے میں عزتدار سردار آدمی تو مجھے برائی کی دعوت دیتی یہ کیسے ہو سکتا ہے وہیں ان کی شادی ہو گئی حضرت سلمہ بنو نجار میں جو عبد المطلب کی والدہ تین چار دن گزرے تو وہ عورت بازار میں ملی تو آپ نے کہا کہ بی بی تو مجھے گناہ کی دعوت دیتی ہے تو شادی کر لے وہاں تو شادیاں کسرت سے کرتے تھے شادی کر لے اس نے یوں دیکھا کہلے گی حاشم مجھے غلط نہ سمجھو میں بہت عزتدار ہوں عزتدار ہوں میں نے تیرے ماتھے پر آخری نبی کا نور دیکھا تھا میرا جی چاہو وہ میرے پاس آ جائے لیکن وہ تو سلمہ لے گئی مجھے کوئی حاشم دوسرا واقعہ آپ کے والد مبارک کے ساتھ پیش آیا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آیا آپ بازار میں جا رہے ہیں ایک عورت میں آپ کو دیکھا کہہ لے گی عبداللہ تیری جان بچنے پر سو اونٹ لگے تھے سو اونٹ تو سو اونٹ میں دیتی ہوں ایک رات میرے ساتھ گزار لے ایک رات نور نبوت دیکھا تھا نہیں 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 میں عزت دہارہ دیوں میں یہ نہیں کر سکتا بلکہ دادے والا واقعہ پیش آیا چند دن بعد حضرت آمنہ سے شادی ہو گئی وہ نور نبوت ادھر منتفل ہو گیا وہ بازار میں ملی خاتون وہ انہوں نے فرمایا شادی کر لے تو اس نے یوں دیکھ کر کہا عبداللہ مجھے غلط نہ سمجھنا میں عزت دار خاتون ہوں تیرے ماتھے پہ آخری نبی کا نور تھا وہ آمنہ لے گئی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قسی بن قلاب بن مرہ بن قعب بن لووی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانا بن خوزیمہ بن مدرکہ بن ایلیاس بن مدر بن نظار بن معد بن ادنان بن اوت بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قنوال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاهم بن ن required بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عباد بن الدعا بن حمدان بن سمر بن یثربی بن یحزن بن یلہن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقنات بن ایحام بن مقسر بن ناحد بن زارب بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن طارخ بن ناحور بن سرود بن رعوت بن فائد بن عابر بن عرف الشاد بن سام بن نوح بن لامر بن متوشال بن ادریس بن یرد بن منحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیز و بن آدم علیہ السلام یہ کائنات کا افضل ترین سلسلہ نصب ہے